بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرہ سابو زیرہ ڈالیں ایک ٹی سپون یہ ہم نے تھوڑا سے اسے تیل کے ساتھ پکا لیا ہے زیرے کو اس کا کلر چینج ہوا زیرے کا تو ہم نے ایک ٹیبل سپون اس میں چاپٹ لحسن ڈالا تھوڑا سا لحسن کو پکائیں اس کے بعد ایک ٹیبل سپون چاپ کیوی ہری میچے ڈال دیں گے اور تھوڑا اس کو پکا لیں گے تھوڑا اسے بھون لیں اور پھر اس میں قیمہ اٹ کر دیں قیمہ کو اتنا پکائیں کہ قیمہ کا کلر چینج ہو جائے تو یہ قیمہ کا کلر چینج ہو گیا تو ہم اس میں کچھ مسائلے ڈالیں گے جس میں سفید مرچ ہے اور یہ سفید مرچ پورڈر کو ہم نے ڈالا آدھر ٹی سپون کیونکہ ہم نے ہری میچے بھی ڈالی ہیں اس لئے ذرا سمحل کے ڈالیں میچے اپنی پسند کے مطابق ڈال لیں کالی میچ پورڈر اس لئے نہیں ڈالا کیونکہ اس سے قیمہ کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور حضب زائقہ نمک ڈال لیں سفید مرچ جانے سے آپ کا جو چکن کا سموسہ ہے وہ بہت اچھا تیار ہوگا اس کی فلنگ بہت اچھی لگے گی دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی اور اسے کچھ دیر پکا لیں اب دو ٹیبل سپون ہم پانی ڈال کے اسے سٹیم میں بھی پکائیں گے تو دو ٹیبل سپون پانی ڈالا پھر اسے تھوڑا کور کر کے سٹیم میں پکائیں ہماری پک چکی ہے کچھ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈم سائز کی چاپ کی ہوئی پیاز پیاز ڈال کے اسے اتنا پکانا ہے اب اسے بلکل کور نہیں کرنا اور اسے اتنا پکانا ہے کہ پیاز کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے تو یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گا پیاز کا کلر تو ہم اسے فلیم کو آف کر دیں گے پھر اس میں باری کٹا ہوا ہارا دھنیا شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے اسے سائیڈ میں رکھ دیں یہ ساموسے کی فلنگ ہماری تیار ہو گئی ساموسے کاٹا نکالیں اور اس کے دو پیڑے بنا کے ایک پیڑا لیں اور اس کو بڑی سی روٹی بھیل لیں عام طور پر جتنا ہم روٹی بھیلتے ہیں اتنی ہمیں روٹی بھیلنی ہیں زیادہ موٹا نہیں رکھیں پتلہ ہی رکھیں یہ دیکھیں اس کی اتنا پتلہ ہمیں سے رکھنا ہے اب ایک پیالہ لیں اور اس کی مدد سے ہم کٹ لیں گے جس سائز کا بھی آپ کو یہ ساموسے تیار کرنا ہے آپ اتنا بڑا پیالہ لے سکتے ہیں تو کوئی سٹیل کا پیالہ بھی لے لیں جس کے جو کنارے تیز ہوں تو اس کی آسانی کے ساتھ کٹ جائے گا پیالے کو اس کے اوپر رکھیں تھوڑا دبائیں دائیں اور بائیں گھومائیں تو یہ ہمارا ساموسے کی پٹی ہے وہ آسانی کے ساتھ کٹ جائے گی یہ جو سائیڈوں میں جو آٹا ہے اس کو ہم دوبارہ بیل کر اسی طرح پٹی کٹ لیں گے اب یہ ہم نے تمام پٹیاں کٹ لیں ہیں اب ہم بڑی آسانی کے ساتھ اسے فولڈ کر رہے ہیں تو فولڈ کرنے کے لئے پہلے تو اس کے کناروں پہ آپ پانی سے برش کریں اچھی طرح پانی لگائیں تاکہ ہمارا جو ساموسے ساموسے کنارے سے اچھی طرح سیل ہو جائے اب اس کے درمیان میں ہمیں فیلنگ رکھنی ہے اور اس کو اس طرح ہاف پلٹ دینا ہے یہ ڈی شیپ کا بنانا ہے ہمیں اب ہم اس گلاس کو اچھی طرح کنارے سے رکھتے ہوئے دبائیں گے اور جو ایکسٹرہ اس کا جو آٹا ہے ساموسے کا اسے الگ کر دیں گے چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ ہی ہمارا ساموسہ کٹ چکا ہے اسی طرح تمام ساموسے تیار کر لیں اب ہم ساموسے کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے ایک پین لیں اس میں آئل ڈالیں اور آئل ڈالنے کے بعد ہمیں آئل کو گرم کرنا ہے فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے بہت زیادہ آئل کو گرم نہ کریں جب یہ تھوڑا گرم ہو جائے تو اس میں تھوڑا آٹا ڈال کے دیکھ لیں کہ اگر آٹا فورا نیچے جا کے اوپر آتا ہے اس کا مطلب ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے لیکن ہمیں بہت زیادہ گرم آئل میں یہ نہیں ڈالنا تو فلیم کو آپ میڈیم ٹو لو کرتے ہوئے جب تھوڑا یہ کم گرم ہو تو اس میں اپنے ساموسے ڈالیں کیونکہ تیز گرم پہ ہم جب ساموسے ڈالتے ہیں تو ساموسے اچانک سے پکتے ہیں تو یہ نرم بھی آپ کے تلے جائیں گے اور اس کی جو اوپری سطح ہے وہ عجیب سی ببل سے آ جائیں گے تو ہمیشہ ہلکے گرم تیل میں ساموسے کو ڈالیں اور پھر میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس طرح اس طرح سے تل لیں دونوں طرف سے اسے اولٹ پولٹ کرتے رہیں تاکہ ہمارے ساموسے ہر طرف سے یکسان کلر کے تلے جائیں اب جب دون طرف سے یہ گولڈن براؤن ہو گئے تو ہمیں اسے اچھی طرح تیل چھان کر نکال لیں گے اور اسے کسی کچن ٹاول پہ نکال لیں تاکہ ہمارے ساموسے کا جو ایکسٹرا تیل ہے وہ اس میں جذب ہو جائے اسی طرح ہمیں تمام ساموسے تل لینا ہے تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ منٹوں میں یہ چکن ساموسے تیار ہو چکے ہیں اور کھانے میں تو یہ بہت ہی مزے دار ہیں اور آپ اگر جب بہار سے کوئی ساموسہ لاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ غیر میاری ہوتے ہیں یہاں ہم نے گھر پہ تیار کیا ہے اس کی فیڈنگ بھی آپ یقین کریں کہ آپ کھائیں گے تو کھاتے ہی رہ جائیں گے اتنے مزے دار بنی ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اس چکن ساموسے کی ریسپی کو اور ہمیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اس کے ساتھ ہی اللہ فیس